اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہو آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت ایم آئی کی طرف سے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئت میں آٹھ دسمبر سے لے کر چودہ دسمبر تک پانسو تین اجنبیوں کو کوئت سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے اپڈیٹ کا مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں دو سو پچپن مرد جبکی دو سو ارتالیس عورتیں سامل ہیں یاد رہے کہ اس وقت کوئت میں جو اللیگل طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں یا پھر اللیگل طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جیلوں سے ان کے دیس ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے یاد رہے کہ جن لوگوں کو کوئت سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تمام لوگ دوبارہ کوئت میں کام کے سلسلے میں نہیں آسکتے ہیں یعنی کام کرنے کے لیے وہ تمام لوگ اب دوبارہ کوئت نہیں آسکتے ہیں اس کے لئے انگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت منشری آف ہلد کے منشٹر ڈاکٹر سیکھ بیسل السبا نے کہا ہے کہ کوئت میں ابھی حالات جو ہیں وہ کرونا وارث کو لے کر بہتر ہیں جبکہ کوئت میں اومکرون کا کوئی نیا معاملہ ابھی پچھلے کچھ ٹائم سے سامنے نہیں آیا ہے جبکہ ایروپی دیسوں سے جو لوگ کوئت آ رہے ہیں ان کا اچھے سے چکپ کیا جاتا ہے پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ اچھے سے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ان کو کوئت کندہ انٹری دی جاتی ہے جبکہ یہاں پر کوئت ہلت منشٹر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بند ایریا میں موجود ہیں تو وہاں پر ماسک کی پبندی کریں اور ساتھ میں جو بھیڑ بھار والے علاقے ہیں اس سے آپ دور ہی رہیں اس کے لئے انگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت ڈی جی سی اے کے ڈریکٹر یوسف الفوجان نے کہا ہے کہ کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ابھی فلائٹوں کی جو استثیح ہے وہ بلکل سامار نہیں ہے یعنی کہ نورمل ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ جو کرونا مہماری ہے اس کو مد نجھے رکھتے ہوئے اور ساتھ میں جو اومی کرون کا وائرس نیا وائرنٹ فیلا ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو بھی مسافر کوئت آ رہے ہیں تمام لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو رول سے اور ریگولیسن سے اس کی سکتی کے ساتھ پبندی کریں جبکہ جو بھی ائرپورٹ پر مسافر آتے ہیں ان کا جانچ بھی اچھے سے کیا جاتا ہے اس کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سامنے سکین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا میسے جائے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کا بینک کاؤنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ اس نمبر پر کانٹیک کریں یا پھر آن لائن اپ ڈیٹ ایم کریں یہاں پر کلک کریں اس طرح کی کوئی بھی لنک آپ کے ساتھ سیئر کی جائے یا پھر کسی طرح کی کوئی بھی جانکاری پرسنل آپ سے مانگی جائے تو آپ بالکل بھی نہ دیں کیونکہ ابھی کوئید میں دوبارہ سے فراد جو ہے وہ ہونے لگا ہے لوگوں سے بہانے سے جو ہے ان کا ایٹ ایم کارڈ جو نمبر ہے وہ پوچھا جاتا ہے یا پھر بینک کی جانکاری لے جاتی ہے پھر پرسنل جانکاری لے کر ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں اس کے ساتھ اگلیف ڈیٹ یہ ہے کہ کوئید میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیس نئے کرونا ورس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ الحمدللہ کسی کی موت نہیں ہوئی اور بھی اس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کوئید میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں انیس آجار دو سو چھیالیس لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے کوئید میں اس وقت ایکٹیو کیس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر تین سو چوہتر ہو چکی ہے جبکہ آئیسیو میں جو کیس ہے ان کی بھی تعداد چار ہو چکی ہے تو یہ دوستو آج کی کوئید کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ یہ ویڈیو کو لائک ہے اور سیر جرور کر دیں چنل پر نئے ہو چنل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئید کے حوالے سے جو بھی تعداد اپ ڈیٹ تعدادن جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی اوڈے دیکھنے کا بہت بہت سکریہ